موسیقی 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 رحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی افقہو قولی سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم اسلامی بھائیو ساتھیو دینی بچو اور اسلامی ماں اور بہنو یہ ہفتہ واری درس جس میں ہم اور آپ برابر شریک ہوتے ہیں اور علماء کے خطاب سے ان کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بھی ہم سب کے لئے ایک بڑی سعادت مندی کی چیز ہے کہ انسان کا مشغولیت کے اس دور میں تعلیم و تعلم کے لئے اور کتاب سنت کی باتیں سننے اور سمجھنے کے لئے وقت نکال کر اپنے وقت کی قربانی دینا بھی بہت بڑی چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے ہی عجر و ثواب کا عمل ہے کہ ہم اور آپ اس طریقے پر دینی مجلسوں سے جڑنے کا آپ نے اندر ایک ذوق اور ایک جذبہ برابر ہمارے اندر ہونا چاہیے موضوع آپ نے سنا علماء کا مخام اور مرتبہ ان کا احترام ان کی عزت وقار ان کی حیثیت اور موجودہ حالات میں جو صورتحال ہے علماء سے دوری یا علماء سے بیزاری کی جو صورت سماج کے اندر پیدا ہوئی ہے اس کے چند وجوہ اور اسباب جسے انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں چند بنیادی باتیں اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جس کا محاصل اور جس کا مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں جہاں ہم بہت سارے نیک عامال اور عبادات کو اختیار کرتے ہیں وہیں ہمیں پورے یقین اور وسوق کے ساتھ ان نصوص اور ان دلائل کی روشنی میں ان باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو بطور تعلیم کے حنایت کیا ہے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ آل عمران کی اٹھارہ نمبر کی آیت ہے اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے شہادت دی ہے اللہ رب العالمین گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے ساری بندگی ساری عبادتیں اسی اللہ کے لیے ہیں اور اس بات پر اللہ نے خود شہادت دی ہے فرشتے بھی اللہ تعالی کے فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں وعلو العلم اور اہل علم ولمہ بھی اس بات پر گواہ ہیں قائمم بالقسط انصاف کے ساتھ حق کی بنیاد پر یہ کوئی ایسے ہی نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پر یہ اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے لا الہ الا ہوا وہی معبود برحق ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ غور کریں کہ اللہ تعالی نے اپنی عبادت اور اپنی توحید پر اپنی ذات کو گواہ بنایا اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا اور دنیا کی ساری مخلوقات میں اللہ تعالی نے اہل علم کو گواہ بنایا ہے اور یہی بات امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس میں علماء کا شرف علماء کا مقام اور ان کی حیثیت کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کس طرح سے فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحْدٌ أَشْرَفْ مِنَ الْعُلَمَاءَ اگر اللہ کے نزدیک اللہ کی مخلوق میں کوئی اور علماء سے زیادہ باشرف ہوتا مقام و مرتبہ رکھتا تو اللہ تعالی اس کو گواہ بناتا اتنی عظیم چیز پر لیکن اللہ رب العزت نے اہلِ علم کو گواہ بنایا ہے جو دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اہلِ علم کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے اور یہی بات امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی تفصیل کے ساتھ اسی بات کو ذکر کیا ہے یہ آیتِ قریبہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے مفسرین نے یہی بات نقل کیا ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا يَحْمِلُ هَادَ الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ وَدُولُهِ کہ اس علمِ شریعت کو اللہ کے دین کو ہمیشہ اپنے سلف سے خلف یہ منتقل کرتے رہیں گے یعنی پہلے کے لوگوں سے پہلے کے علماء سے ماہرین سے علمِ شریعت کے حاملین سے بعد کے لوگ دوسروں تک اپنے بعد آنے والے لوگوں تک اس کو پہنچاتے رہیں گے يَحْمِلُ هَادَ الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ وَدُولُهِ يَنْفَوْنَا أَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِينَ کی وہ گلو کرنے والے دین میں تحریف کرنے والے کی نقیر کرتے رہیں گے وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ اور حد سے تجاوز کرنے والے باطل پرستوں کا رد کرتے رہیں گے ان کے فکر ان کے باطل منحج باطل طریقے کا رد کریں گے اور وَتَّعْوِيلَ الْجَاہِلِينَ اور کتاب السنت کے نصوص اور دلیلوں سے کھلوار کرنے والے جاہلوں کے باطل تعویلات کی تردید کرتے رہیں گے اب دیکھیں اس حدیث کو اللہ محل بی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے شیخ البانی نے اس کی سند کو کچھ اعتبار سے ذاپ ذکر کیا ہے لیکن بہت سارے علماء نے اس کو حسن درجے تک مانا ہے آپ دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اہل علم کا جو مشن ہے غلمہ کا جو کردار ہے اور اہل علم کا شریعت کے نقل کرنے میں شریعت کو اپنے بعد کے لوگوں تک پہنچانے میں جو سنہرہ کردار ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ اس راہ میں اپنی جانی و مالی قربانیاں دے کر اپنا وقت دے کر اپنی صلاحیتیں دے کر یہ ہمیشہ اللہ کے دین کی آبیاری اس کی تبلیغ اس کی تشریح اس کی تعبیر اور اس کو اپنے بعد کے لوگوں تک پوری امانتداری کے ساتھ یہ منتقل کرتے آئے ہیں اور یہ پورا ایک نظام پورا ایک سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے گرہ کو اٹھایا ان کے ان سے تابعین نے سیکھا ان سے تبا تابعین نے لیا ایم اکرام محدثین کا دور آیا اور ہر زمانے میں اللہ تبارک تعالی نے ایسے مخلص علماء اور ایسے اللہ کے مخلص بندوں کو اللہ تبارک تعالی نے علم کے زیور سے نمازہ ہے کہ وہ اپنے دور میں اس ضرورت کو پورا کرتے رہے ہیں اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ اللہ تبارک تعالی کا ایک نظام ہے اسی لئے آپ دیکھیں علماء یہ حراس الدین دین کے نگہبان ہیں دین کے محافظ ہیں اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں علماء مناوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ویے ذکر کیا یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ ہر زمانے میں اہل علم کا ایک طبقہ یہ پوری عدالت کے ساتھ پوری امانتداری کے ساتھ شریعت کے اس پورے اساسے کو اپنے بات کے لوگوں تک منتقل کرتا رہے گا یہ اللہ مناوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں اس بات کو ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں فیہ انہا دہیل امہ آخر الامم اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ یہ امت آخری امت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے اور قیامت تک ایسے عادل و ایمانتدار علماء و پورے مشن کو اس پر وہ لگیں گے اور یہ چیز جو ہے اپنے کندوں پر اٹھاتے رہیں گے اس طریقے سے آپ دیکھیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اگر ہم سوچیں اور دیکھیں کہ علماء حق کے احسانات یہ اس امت پر کتنے زیادہ ہیں بے لاؤس خدمات انجام دینے والے علماء ہر دور میں اس طرح کی چیزیں آج آپ گوھر کریں کتنے لوگوں کو علماء کی کوششوں سے ہدایت محصر ہوتی ہے کتنے شرک کرنے والے بیداد کرنے والے برائیوں میں ملووس فسق و فجور کی دنیا میں بہکے ویے بھٹکے ویے شیطان کے قتیل آپ دیکھیں علماء کی کوششوں کی بنیاد پر ان کی محنتیں ان کی تحریری محنتیں تبلیغی محنتیں تقریری کوششیں آپ اگر غور کریں گے پورے نظام پر پورے نظام پر کسی بھی ملک میں کسی بھی سماج میں پورے عالمی منظر نامے میں تو آپ دیکھیں گے جو مخلص علماء ہیں ان کی کوششوں سے کتنے لوگوں کو ہدایت محسر ہوتی ہے اور کس کس زاویے سے کہاں کہاں کس کس پہلو سے ان کے خدمات کتنے عظیم ہیں یہ ہم اور آپ اس بات کا اندازہ ان چیزوں سے کر سکتے ہیں اس کی بنیاد پر آج آپ غور کریں جتنے بھی فتنے سماج کے اندر پیدا ہوتے ہیں خارجیت کا فتنہ اعتزال کا فتنہ ارجہ کا فتنہ رافضیت کا فتنہ یا بعد میں اسی طریقے سے تحریکیت اور دیگر ایسے گمراہ کن نظریات اور فتنے ہر دور میں آپ دیکھیں گے مخلص اہل علم بالخصوص صلفی اہل علم جو کتاب و سنت کی صحیح نے ہمیشہ ان فتنوں کا رد کیا ہے اور اس کے رد کا پورا حق ادا کیا ہے اور اس کے پاداش میں انہیں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں امام بخاری کا دور دیکھ لیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ دیکھ لیں یا بنو امیہ بنو اباسیہ کے وہ عدوار خود امام حنیف بن حنبل رحمہ اللہ کا عظیم فتنوں کے بالمقابل پہاڑ بن کر کھڑا ہونا یہ پوری تاریخ بہت سارے واقعات اور حق ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں اور بعد کے ادوار میں آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک حصہ جیل کے پیچھے کرتا ہے زندہ کے پیچھے جیل میں گزرتا ہے اور بہت سارے علماء ان کے شاگردوں کی پوری ٹیم امام نصی رحمہ اللہ کی قربانیاں یعنی آپ اگر پوری تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو یہ ساری کوششیں سارے مہن اور ساری تکالیف کس پاداش میں ہیں کسی عقیدہ باطل نظریہ کے رد میں کسی باطل فکر کی تردید میں کسی بدات کے خلاف کتاب و سنت کی اشاعت میں انہوں نے ہمیشہ اپنی جانی اور اپنی مالی قربانیاں پیش کی ہیں اور یہ الحمدلللہ آپ اگر دیکھیں گے تو ہر دور میں اس طرح کی چیزیں رہی ہے اور یہی اللہ تبارک تعالی کا ایک نظام ہے دنیا کے اندر اور اس کی بنیاد پر جب ان چیزوں کو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور بڑی بردباری کے ساتھ جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ہمیں احساس اور اندازہ ہوتا ہے کہ علمہ کی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو درجہ اور جو رتبہ دیا ہے اس رتبے کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو علمہ نے پورا کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرماتا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اتو العلم درجات کہ اللہ تبارک تعالی نے ایمان والوں تم میں سے اہل ایمان کے درجات کو بلند کیا ہے آپ دیکھیں اہل ایمان کے درجے مومنوں کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العزت نے بلند کیا ہے عام انسانوں کے بالمقابل لیکن پھر اس میں اللہ نے تخصیص فرمائی والذین اتو العلم درجات لیکن جو لوگ اہل علم ہیں ان کا مقام اللہ ان نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے اہل ایمان کی برطری ان کا مقام ان کا رتبہ ساری انسانیت میں اور پھر اس کے بعد اتو العلم درجات کے ذریعہ سے اللہ تبارک تعالی نے ان مومنوں پر اہل علم کی برطری یہ اللہ تبارک تعالی نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے اسی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی نے بیان فرمایا من یرد اللہ بی خیرن یفقیہ فی دین یہ علم کا جو معاملہ ہے دین کی صحیح فقاحت دین کی صحیح سمجھ یہ اللہ تعالی ہر ایرے گیرے کو نہیں دیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہوتا ہے اللہ کا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے اس بندے کو شریعت اور دین کے علم سے روشناس کا دیتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا اور اسے ہی آپ دیکھیں میں نے وہ حدیث پڑھی تھی تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کے علم کو حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دوسروں کو دیتا ہے قرآن مجید کی تعلیم دینا اس کو پڑھانا یہ معمولی عمل نہیں ہے آج آپ دیکھ لیں جہاں کہیں بھی مسجدوں کے اندر مقاتب کا نظام قائم ہے غلماء چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن مجید کی جو تعلیم دیتے یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ اس کے ساتھ اگر اس دوسری روایت کو ملا لیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من علم جو شخص کسی کو قرآن مجید کی ایک آیت کی تعلیم دے دیتا ہے ایک آیت کی تعلیم اگر کسی کو دے دیتا ہے تو کہ وہ پوری زندگی جب جب اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ثواب اس سکھانے والے کو جاتا ہے اب بتائیے کہ ایک آدمی ایک عالم دین ایک امام اگر قوم اور سماج کے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے کتنے لوگ اس سے قرآن ہم سب نے کہیں نہ کہیں قرآن پڑھا ہوگا کسی نہ کسی امام سے کسی نہ کسی عالم سے کسی نہ کسی ایسے شخص سے جو کہیں مکتب سے کہیں کسی نظام سے جڑا ہوگا آپ بتائیں کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس آیت کا عجر و سب سالم کو جاتا ہے جس نے آپ کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا ہے کتنی بڑی سعادت مندی ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ نے یہ مقام اور یہ منصب اور یہ مرتبہ انعیت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم کی آئیے ہم چند حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنی بنیادی طور پر اللہ کے نبی نے اس کو کتنا اہم سمجھا ہے اور کتنا اہم سمجھ کر کے اللہ کے نبی نے قوم سماج معاشرہ اس کا معاملہ اپنے علماء کے ساتھ کیسا ہو اس کا ربط کیسا ہو اس کے تعلقات کیسے ہو اور پھر ان تعلقات کی بنیادوں پر اس کے اثرات سماج پر کتنے گہرے مرتب ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ حدیثوں کے اندر بیان فرمایا آپ اگر گوھر کریں اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل علی عدنا کم کی ایک عالم کی فضیلت عابد پر عبادت گزار انسان پر ایسے ہی ہے کفضل علی عدنا کم جیسے میری فضیلت اللہ کے نبی فرماتے جیسے میرا مقام تم میں سے ایک عام عادمی کے بالمقابل ہے اب غور کیجئے امت کا ایک عام مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ مقام اور مرتبے میں کوئی نسبت ہے جو نسبت ہے آپ اس کا اندازہ کریں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عابد کے بالمقابل جو دن رات زہد و عبادت میں لگا ہے اللہ کی بندگی میں لگا ہے لیکن اس کے بالمقابل ایک عالم کا کردار سماج کے اندر اتنا عظیم ہے کہ آپ غور کیجئے اللہ کے نبی نے اپنی مثال دے کر کے ایک عام عمتی کے بالمقابل بیان فرمایا سمجھانے کے لئے مثال کے لئے اللہ کے نبی نے بتا ہے ورنہ کوئی نسبت نہیں ہے یہ صرف ایک مثال ہے سمجھانے کے لئے جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ علماء کا عباد پر زہاد پر کتنا بڑا مقام کیوں ہے اس کے وجوہات پر اگر آپ گور کریں تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فاسقوں اور فاجروں کے بالمقابل نہیں بلکہ عابدوں اور زہدوں کے بالمقابل علماء کو رکھا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ایک بنیادی علت یہ ہے کہ دیکھئے عبادت کرنے والا ایک عابد و زہد انسان اگر علم کے بغیر عبادت کرتا ہے تو کہیں بھی وہ ٹھوکر کھا سکتا ہے عبادت اگر علم کے بغیر ہو تو انسان کو شیطان کبھی بھی اوچک سکتا ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں سماج کے اندر ایک آدمی صفحہ اول کا نمازی ہے لیکن بیداد سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہے ایک آدمی حاجی ہے نمازی ہے بڑا نیک ہے دندار ہے لیکن اس کے باوجود وہ کب کہاں کیسے ٹھوکر کھا جائے گا عقائد کے معاملے میں عمال کے معاملے میں بیداد کے معاملے میں وہ اندازہ اور احساس بھی نہیں کر پاتا ہے لیکن اس کے بالمقابل ایک عالم جو کسی عمل کو علم کی بنیاد پر اختیار کرتا ہے دلیل کی بنیاد پر اس چیز ہے پورے یقین کے ساتھ پورے وصوق کے ساتھ پوری گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھ کر کے اختیار کرتا ہے یہ فرق ہے اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر یہ بنیادی چیز بیان فرمائی ہے اور اسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ میرے بھائیو کہ اسی سے ملتی جلتی جو دوسری حدیث ہے کہ علم کا سیکھنا یہ بزاتے خود ایک بڑی سعادت مندی کی چیز ہے علمی مجلسوں سے جڑنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی تطبع اس کی تلاش اس کی فکر مندی ایک عام مسلمان سماج کا کتاب و سنت کے علم کو سیکھنے کی تڑپ اور جذبہ یہ بھی معمولی چیز نہیں ہے یہ بھی بڑی عظیم چیز ہے آپ دیکھیں سنن ترمزی کی اس روایت کو شاید ہم نے بارہا سنا ہوگا آپ دیکھیں حضرت کسیر بن قیس کہتے ہیں کہ دمشق کی جامہ مسجد میں میں حضرت ابو دردہ صحابی رسول رضی اللہ عن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہتا ہے اے ابو دردہ میں تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ رسول سے سفر کر کے دمشق آیا ہوں اور میں صرف اس لیے آیا ہوں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم سے آپ ایک روایت بیان کرتے ہیں ایک روایت جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہے وہ آپ کے پاس ہے صرف اس روایت کے سما کے لئے اس حدیث کو حاصل کرنے کے لئے میں نے اتنی دور کا سفر کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں حضرت ابو دردہ رضی اللہ انہوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے اور یقین نہیں آتا آپ اس آدمی سے پوچھتے ہیں کی جو ہے کیا واقعی تم صرف اس حدیث کے لئے آئے ہو کیا تم کسی تجارت وغیرہ کی گھر سے نہیں آئے کہ تمہارا کوئی رشتدار یہاں رہتا ہے اسے ملنے ملاقات کے لئے تو آدمی کہتا ہے نہیں میں صرف اس حدیث کے سما کے لئے اس حدیث کو سننے کے لئے میں مدینہ سے یہاں آیا ہوں آپ دیکھیں پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ انہوں شخص وہ حدیث بیان کرتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہی طریقا علی جنہ کی جو شخص علم کے سیکھنے کے لئے سفر کرتا ہے علم شریعت کو حاصل کرنے کے لئے سفر کرتا ہے نکلتا ہے تو سہل اللہ بہی طریقا علی جنہ اللہ تعالی اس کے لئے جنت کے راستے اللہ رب العالمين اس کے لئے آسان کر دیتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ پوری حدیث بیان فرمائی کہ علم سیکھنے والے کے لئے فرشتے زمین پر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور جو ہے یستغفر لہو من فی السماء وال ارد اور اس شخص کے لئے زمین و آسمان کی ساری مخلوق یہ دعائے کرتی ہے اور حد تل ہیتان فی الماء یہاں تک کی مچھلیاں سمندر کے تہوں میں پانی میں رہ کر کے اس کے لئے دعا کرتی ہیں چوٹیاں اپنے بلوں میں دعا کرتی ہیں اور وَإِنَّ فضل العالم على العابد کا فضل القمر على پہلے حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر اور یہاں اللہ کے نبی نے مثال دیا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہے آپ دیکھیں چاند کی روشنی سے ایک زمانہ فیضیاب ہوتا ہے چاند کی روشنی سے بہت ساری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے لیکن ستاروں کی جو روشنی ہوتی ہے وہ صرف آسمان کی زیب و زینت کے لیے اس کا فائدہ اس کی روشنی اس کی ذات تک ہوتی ہے یہ بڑی لطیف تشبیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے دیا ہے اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے چاند سے تشبیح دیا اس لیے کمر اور چاند کی روشنی یہ دوسروں کو منور کرتی ہے اور ایک عابد وہ ستاروں کے مثل ہے کہ اس کی عبادت کا فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچتا اس کی عبادت کا اس کی نیکی کا فائدہ اسی تک پہنچتا ہے اس کو ہی حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے یہ دقیق تشبیح دے کر کے علماء کے مراتب اور علماء کی حیثت کو بیان فرمایا اور پھر آپ نے بیان فرمایا دیکھئے کہ علماء یہ انبیاء کے حقیقی وارث ہیں اور انبیاء یہ درہم و دینار کی وراثت نہیں ایک آدمی اگر دولت چھوڑ کر جاتا ہے تو اس دولت کا وارث کون بنتا ہے اس دولت کا وارث اس کے قریبی رشتہ دار بنتے ہیں اس کے قریبی لوگ اس دولت کا وارث بنتے ہیں لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے اپنی وراست علماء کے حوالے علماء اس نبوی مراث کے وارث ہوتے ہیں یعنی ایک رشتہ دار کو یعنی ایک اولاد کو اپنے باپ سے جو نسبت ہے علماء کو اللہ کے نبی علیہ سلام سے اسی طرح کی نسبت ثابت ہوتی ہے اس حدیث کے ذریعہ سے کہ اللہ کے نبی نے علماء کو اپنا وارث بتایا ہے اور یہ بہت بڑی امانت ہے علماء کے کندھوں پر یہ معمولی چیز نہیں ہے علماء کے کندھوں پر بھی یہ اتنی بڑی امانت ہے کہ اہل علم جہاں کہیں جس میدان میں بھی ہو اگر انہوں نے علم شریعت کو سیکھا ہے علم شریعت کو حاصل کیا ہے تو اس کی تبلیغ اس کی اشاد اور اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ ان کے کندھوں پر قرض ہے ان کے کندھوں پر ایک ذمہ داری ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ قناہ دیا ہے اسی طور پر اگر آپ گوھر کریں اس حدیث سے علماء نے بہت سارے مسائل کا استدلال کیا ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے عام عوامت الناس کو اس تشبیح کے ذریعہ سے علماء کے مقام ان کے مرتبے اور ان کی حیثیت کو بیان فرمایا ہے اسی طور پر آپ دیکھیں ہر دور میں عوام یہ اپنے علماء کا محتاج رہی ہے اس لیے کہ سماج کا جو شخص جو فرد اور اپنے علماء کی تنخیص پر آمادہ ہوتا ہے تو وہی سے اس کا عملی زوال اخلاقی زوال دینی زوال یہ وہی سے شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ علماء کے ساتھ وابستگی کو انسان کے عامال انسان کے عقیدے اور فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ خرار دیا گیا ہے آپ اگر دیکھیں گے ہر زمانے کے عوام مت ناس کا طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء سے زانو طلم اختیار کیا مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا عمال و عبادات ان سے سیکھے اخلاق سیکھے سلوک سیکھا اور یہی تسلسل اور یہی طریقہ ہر زمانے میں رہا ہے اور یہی چیز اسی میں موجودہ حالات کے اندر بھی دنیا کتنا ہی اڈوانس ہو جائے کتنے ہی ترقیات ہو جائیں کتنا ہی شوشل میڈیا یہ عام ہو جائے لیکن مجبوط علم اور صحیح علم کے حصول کے لیے ہر دور میں عام مت ناس یہ اپنے علماء کے رہبری اور اپنے علماء کی رہنمائی کے پابند ہیں اس بات کو ہمیں گہرائی سے سمجھنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ علماء و فقہ مدرسین اور خطبہ وائزین یہ جہاں کہیں جس حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں یقین جانئے کہ ان کا بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر اور اس کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں گے حضرت میمون ابن محران تابعی ہیں آپ دیکھے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جیسے اس زمانے میں ایک کوہ ہوتا تھا کسی علاقے کے اندر میٹھے پانی کا تو سارا علاقہ جو ہے اسی کوئے سے پانی بھر بھر کر سہراب ہوتا تھا کہتے ہیں ہر دور میں علمہ کی یہی مثال ہے کہ جس علاقے میں کوئی علم ہے تو اس علاقے کے عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علمہ کی طرف حجو کریں ان سے دین کو سیکھیں بلکل ایسے ہی جیسے لوگ کوئی سے سہراب ہوتے ہیں ایسے عام لوگ اپنے علمہ سے سہراب ہونے کی کوشش کریں یہ مثال دے کر انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہے اسی طریقے پر اگر ہم دیکھیں گے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات نقل کی ہے کہتے حاجت الناس الیہم لوگ اپنے علمہ کے اس چشموں کے محتاج ہیں جہاں سے وہ علم شریعت کو حاصل کر سکھ سکھ ہیں اب دیکھیں کہتے ہیں علمہ کی عطاعت اور علمہ کی پیروی یہ ایک عام مسلمان پر ان کے باپ اور ان کی ماں سے بھی زیادہ واجب ہے کہ وہ جو ہے اپنے علمہ کی اتباع اور ان کی پیروی کریں جائز امور میں جائز چیزوں میں صحیح چیزوں میں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات میں یہ اپنے ماں باپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں باس صلف نے مثال دیا کہا کہ ماں باپ ایک انسان کے لئے دنیا میں وجود کا ظاہری ذریعہ ہے وجود کا ان کی روحانی گزہ یہ علماء کے ذریعہ سے ملتی ہے اگر انسان صرف پرورش پا جائے دنیا کے اندر آ جائے پرورش پائے اور شریعت اور دین کی وہ ہزہ نہ مل پائے تو انسان جہالت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ مقام اور یہ مرتبہ امام بن قیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ایسے ہی آپ دیکھیں علماء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ علماء کا اٹھا لیا جانا علماء کا رخصت ہو جانا علماء کا فوت ہو جانا یہ کسی بھی سماج اور معاشرہ کے لیے بہت اہم چیز ہے اور اتنے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے کہ ہم بدیہی بنیادوں پر اپنے تجربے کی بنیادوں پر ان چیزوں کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں کسی بھی علاقے میں ایک علم ہوتا ہے جو گہری بصیرت رکھتا ہے گہرہ علم رکھتا ہے اور جب وہ چلا جاتا ہے محسوس کرتا ہے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہتے ہیں حلال ہوا ابن خباب یہ بیان کرتے ہیں کہ سال تو سعید ابن جبیر میں نے سعید ابن جبیر یہ تابعی ہیں آپ جانتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کے داماد ہیں سعید بن جبیر رضی اللہ میں نے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ لوگوں کی ہلاکت کی علامت کیا ہے نشانی کیا ہے لوگ کب علاق ہونے لگیں گے تو کہتے ادہ حلق علماؤہم جب ان کے علماء یہ ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں گے اور یہ استشاد ہے اسی حدیث کی بنیاد پر جو سعی بخاری کے اندر ہے ایک ایک آدمی کے سینے سے کھرچ کھرچ کر کے نہیں اٹھائے گا بلکہ علم کو اللہ تبارک و تعالی علمہ کو اٹھا لے گا اور علم دنیا سے اٹھ جائے گا تو پھر جاہل لوگ باقی رہیں گے اور جہالت کی بنیاد پر فتوہ دیں گے تو یہ چیز اللہ کے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہتے ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جیسے جیسے لوگ قیامت سے خریب ہوتے جائیں گے علم دنیا سے اٹھتے جائے گا علم پیمانہ کمزور ہوتے جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کا جو میار ہے وہ دن بدن گھٹا چلا جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلاف میں اس سے پہلے اس سے پہلے علمہ کا جو علم تھا وہ بڑا مجبوط اور مستحقم ہوا کرتا تھا اور جیسے جیسے انسان قیامت سے قریب ہو رہا ہے علم یہ کمزور ہو رہا ہے اور اس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے حدیث کے اندر بیان فرما ہے اسی لئے آپ دیکھیں امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ کی کتاب الرد علی جہمیہ و زنادقہ زندیقوں اور جہمیہ پر جو ہے امام حمل رحمہ اللہ نے رد لکھا ہے ان کے موقف ان کے نظریے اللہ الی الہدا علمہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گمراہوں کو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں کہتے ہیں وَيَسْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَى الْعَذَا وہ لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں يُحْيُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ هِلْمَوْتَى کتنے مردہ دل لوگوں کو وہ کتاب وَسُنَّت سے زندگی عطا کرتے ہیں وَيُبْسِرُونَ کے ذریعہ سے وَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ لِعِبْلِيس قَدْ أَحْيَو اور کتنے ایسے لوگ ہیں سماج کے جنہیں ابلیس نے قتل کر ڈالا ہے اس کو زندگی دیتے ہیں یہ پوری چیزیں محمد حمبل رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور ایسے ہی امام حسن بسری رحمہ اللہ کہتے تھے مَوْتُ عالمِ سُلْمَتُ ایک عالم کی موت یہ ایسی خلا ہے کہ یہ قیامت تک پھر دوبارہ پر نہیں ہوتی ہے یہ پر نہیں ہوتی ہے اس جیسا عالم پھر دوبارہ جو ہے آپ دیکھیں پیدا نہیں ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ جہاں اللہ رب العالمین کا ایک انتظام ہے لیکن سلف اس چیز کو کہتے تھے اور ایسے ہی آپ دیکھیں سلف کا اپنے علماء کے ساتھ اتنی گہری عقیدت اور وابستگی ہوتی تھی آپ دیکھیں امام یحییٰ بن جعفر یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے دور کے ہیں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں لو قدرتو انعزیدہ فی عمر محمد من اسماعیل البخاری من عمر لفعلتو اگر اللہ تعالی مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی عمر امام بخاری رحمہ اللہ کو دے سکوں تو میں اپنی عمر کو امام بخاری رحمہ اللہ کو دے دوں اس لیے اس لیے کہ میرا دنیا سے جانا ایک عام آدمی کا جانا ہے لیکن امام بخاری کا دنیا سے جانا علم کا ایک پٹارہ اور علم کا ایک پورا کا پورا سرمایہ جو ہے ان کے اب دیکھیں یہ شوق یہ جذبہ ہوتا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے خدمات ان کی قربانیا آج پوری دنیا صحیح بخاری سے فیضی آب ہو رہی ہے کتنے شروعات کتنے لوگ جو ہے اس کتاب سے آج تک تعلیم و تعلیم درس و تدریس اور اس سے استفادہ کرتے جا رہے ہیں مزید خدمات دے مزید خدمت کر سکے اللہ کے دین کی اس کی بنیاد پر ان کو یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں میرے بھائیو سلف کے آپ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کے ایک شاگرد ہیں مالک بن خامر معاذ بن جبل صحابی ہیں اور مالک بن خامر یہ تابعی ہیں ان کے شاگرد ہیں آپ دیکھیں وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کی شہادت جو ہے ان کا انتخال جو ہے آپ دیکھیں تاؤن یا معاذ میں ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں جو تاؤن کی وبا فیلی تھی اس میں آپ دیکھیں جب تاؤن کے مرض میں وہ مبتلا ہوئے تو مالک بن خامر یہ ان کے خادم تھے ان کے شاگر تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے کہتے ہیں جب موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوئے تو مالک بن خامر دھانے مار کر رونے لگے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کی اس رخصتی کی قیفیت اور اس چیز کو دیکھ کر حضرت معاذ بن جبل دنیا میں آئے ہر انسان کو جانا ہے دنیا سے تو کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو علمی مجلسیں قائم ہوتی تھی جو حدیث کا مسلط قائم ہوتا تھا جہاں سے ہم علم رسول سے فیضیاب ہوتے تھے وہ تسلسل کر جائے گا وہ سوچ کر کہ میں رو رہا ہوں یہ شوق ہوتا تھا یہ تعلق ہوتا تھا سلف کا علم سے اور غلمہ سے اور ان مجلسوں سے یہ غور کرنے کی چیز ہیں میرے بھائیو اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں سلف کہتے تھے کہ دیکھو کن عالم او متعلم او محب او متبیان یہ دیکھیں ایک کٹیگری ہے کہتے ہیں یا تو عالم بنو پہلا درجہ کیا ہے عالم بنو عالم بننے کی کوشش کرو اپنے بچوں کو عالم بناؤ اور اگر عالم نہیں بن پاتے تو متعلم بنو علم سیکھنے والا علم سیکھنے والے بنو سماج کا ہر آدمی عالم نہیں ہوتا سماج میں ہر آدمی کو اللہ کی طرف سے یہ چیز محسر بھی نہیں ہوتی ایک عام عوامت الناس کا طبقہ ہے اور ایک اہل علم کا طبقہ ہے دونوں کا تعلق یہ ہمیشہ وستاز اور شاگرد کی طرح ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ یا تو عالم بنو اور یا تو متعلم بنو اور اسی طریقے سے اگر متعلم بھی نہیں بنتے تو او محب بن علم اور اہل علم سے محبت کرنے والے بنو یہ بہت بڑی چیز ہے میرے راہم کرنا جس سے لوگ مستفید ہو سکیں یعنی صرف علم شریعت کے لیے خدمت کا کوئی ایک زاویہ نہیں ہے کوئی ایک پہلو نہیں ہے بلکہ ہر آدمی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مختلف طریقوں سے جڑ کر کے آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت میں کہیں کوئی علم دیتا ہے کسی کو دولت دیتا ہے کسی کو اثر رسوخ دیتا ہے کسی کو وقت کی فراوانی دیتا ہے کسی کو مال کی فراوانی دیتا ہے کسی کو عقلی صلاحیت یں دیتا ہے یعنی مختلف طرح کے لوگ اور جب سارے لوگ مل کر کے ایک مشن ایک مقصد اور اللہ کے دین کی آبیاری کے لئے جب کوشش کرتے ہیں تو علم کا سرمایہ یہ فلتا اور پھولتا ہے اور ایک کسیر تعداد میں لوگ اس سے مستفید ہو پاتے یہ کوشش ہیں یہ ذہن ہمیشہ بننا آج نوجوانوں کا ذہن آپ اگر دیکھیں گے تو عموماً ایک باغیانہ ذہن ہے پیدا ہو رہا ہے علم بیزاری کا ذہن پیدا ہو رہا ہے مصبت پہلووں پر کام کرنے کے بجائے منفی سوچ اور منفی تصورات ذہنوں میں پل رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر علم فیلنے سے زیادہ علم کی راہ میں رکاوٹے بہت زیادہ ہیں اس کی بنیاد پر آدھ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اور ہی زیادہ یہ معاملے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے اسباب اور رجوعات کیا ہیں اگر آپ غور کریں ان باتوں پر میرے بھائیو کہ علمہ کا عدب و احترام ان کا اجلال ان کا معاملہ یہ اگر ان باتوں پر ہم اور آپ غور کریں تو آپ دیکھیں امام تاؤس بن قیسان یہ تابعی ہیں امام تاؤس اور یہ کہتے ہیں ان من السنہ ان توقر العالم علمہ کا احترام یہ سنت ہے علمہ کا احترام کرنا یہ سنت ہے سنت سے ثبوت ہے موجود اس کا اس لیے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں یہ سلف کا یہ نظریہ تھا اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں امام نوی رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کے شارح کی حیثیت سے اور بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے اپنے وقت کے امام نوی رحمہ اللہ نے آپ دیکھیں تہذیب الاسمہ واللغات ایک کتاب میں اپنے اساتذہ اپنے اساتذہ اور اس سے پہلے ان کے اساتذہ ان کی سوانے حیات ان کی عمریاں ان کے خدمات کو اس کتاب کے اندر درج کیا ہے آپ غور کریں اس کتاب کو امام نوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور اس کے مقدمہ میں اس کتاب کے لکھنے کی وجہ بتاتے ہیں اور اس وجہ کو بتاتے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں غلمہ کی سوانے ان کے سیر ان کے حالات ان کی زندگی کے خدمات کردار کو میں نے اس کتاب کے اندر درج کیا ہے اور یہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے اسلاف ہیں یہ ہمارے علمی روایت کے اجداد ہیں آبا وہ اجداد ہیں یہ سلسلہ ہے باپ دادا کا ایسے ہمارا ایک علمی سلسلہ ہے اور جیسے میں اپنے آبا و اجداد سے محبت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں ان کی زندگیوں کے خاکے لکھوں تو میں اپنے اساتذہ اور ان کے اجداد کی سوانے عمریوں کو میں اس کے اندر جمع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے علمی اجداد ہے آپ دیکھیں یہ تصور قائم ہوتا تھا یعنی علماء کے ہاں اس کی بنیاد پر امام نوی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَيَقْبَحُ بِنَا أَن نَجْحَلْهُمْ وَأَن نَحْمَلَ مَعْرِفَتْهُمْ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز انتہائی نہ پسند ہے کہ میں اپنے نصب کے رشتوں کو جانوں اور اپنے علمی وراثت کے نقل کرنے والے علماء ان کو میں بھولا دوں ان کو نہ جانوں جو ہے یہ چیزیں ایسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ علماء کا عدب اور احترام کتنا زیادہ ہوتا تھا خود صحابہ اکرام کی زندگیوں میں آپ دیکھ لیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ آپ دیکھیں ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ آل بیت سے ہیں اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ یہ علم فرائز کے ماہرین میں صحابہ میں وراست کا جو علم ہے فرائز کا جو علم ہے اس کے ماہرین میں سے ہیں لیکن آپ دیکھیں اور بعض مسائل میں دیکھیں دونوں کے درمیان اختلاب بھی ہے لیکن عدب کا احترام کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک جنازے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ شریک ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے دیکھا تو جلدی سے جب وہ سوار ہونے لگے تو جا کر سہارہ دیکھ نکیل پکڑا رہے ہیں اور ان کو سہارہ دیکھ اس پر بیٹھا رہے ہیں تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے نبی سلم کے خاندان سے ہیں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہمیں ایسے ہی حکم دیا گیا ہے ہماری ایسے ہی تربیت کی گئی ہے کہ ہم اپنے علماء کا احترام ایسے ہی کریں یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہوں آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو بمشکل 12 سے 13 سال کی عمر تھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رہتے ہیں صرف علم کو حاصل کرنے کے لئے کہ وہ نکلیں اپنے گھر سے تو میں اللہ کے نبی کی کوئی حدیث پوچھ لوں اللہ کے نبی کی کوئی روایت ان سے معلوم کر لوں یہ صحابہ کا یہ طریقہ آپ دیکھ لیں کہ یہ صحابہ کا طریقہ جو ہے میرے بھائیو موجود اسی طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ آج صورتحال بلکل اس کے برعکس ہے آج جہاں علم کی ناقدری وہاں علماء کی ناقدری یہ عام ہوئی ہے سماج کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوئی ہیں ان مسائل میں بہرحال یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں کے علماء کا وقار علماء کی حیثیت یہ بہت حد تک مجروع ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پر یہ بات ہمیں گہرائی سے سمجھنے کی ہے اس میں بہت حد تک بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے خود اگر آپ غور کریں گے محدثین کے درمیان تابعین کے درمیان آپ جانتے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ یہ دونوں جو ہے یہ ایک وستاز کے شاگرد بھی ہیں اور دونوں وستاز اور شاگرد بھی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم کے وستاز بھی ہیں آپ دیکھیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث کفارہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کی امام بخاری رحمہ اللہ سے اور اس کی سند کو کے بارے میں اپنا اندیا ظاہر کیا کہ یہ میرے نزدیک اس روایت کی سند سب سے اسا درجے کی ہے سب سے صحیح ترین حدیث سند ہے اس کی امام بخاری رحمہ اللہ نے سنا اور کہا ولیکن نہو معلول لیکن اس سند میں ایک علت ہے امام مسلم رحمہ اللہ حیران کہ جس سند کو میں سب سے عالی ترین سند سمجھتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے اندر ایک علت ہے آپ دیکھیں امام مسلم رحمہ اللہ لیکن پھر جب وہ زیادہ علحہ کرتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ اس علت کو ذکر کرتے ہیں آپ دیکھیں امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے دانی حتی اقبل رجلی کا یا استاز الاستازین والسید المحدثین والطبیب الحدیث فی علیہ کہ اے اساتزہ کے وستاز اور اے محدثین کے سردار اور اے حدیث کے ڈاکٹر آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے قدموں کا بوسہ دوں یہ جذبہ ہوتا تھا صاحب فتح الباری نے اپنے مقدمہ کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے اس واقعے کو صحیح صندق کے ساتھ نقل کیا ہے فتح عام آدمی اٹھ کر اور انہوں نے اس پر جرح شروع کر دیا کہ جیسے بریلوی اپنے علماء کا قدم چومتے ہیں آپ بھی اسی بات کی دعوت دیتے ہیں اور اسی چیز کو جو ہے گویا آپ بیان کر رہے ہیں میں کہ اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے امام بخاری نے نہ تو اس ان کے دل کی ایک آواز ان کا والہانہ اور عقیدت مندانہ نظریہ اپنے استاز کہتے ہیں بس شتنی سی چیز ہے اس میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے قدم بوسی کا سمجھ رہے ہیں تو جو چیز جس حد تک ہے میں نے لاک سمجھ آیا لیکن بہرحال وہ کسی قیمت پر ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو مسئلہ یہ ہے جو چیزیں جس حد تک ہیں اس کو وہی تک رکھنا چاہیے اس سے آپ اپنے ذہنی بنیادوں پر کوئی مسئلہ استدلال کرنے لگیں تو وہ چیز درست نہیں ہے یہاں یہ ثبوت موجود نہیں ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام دیکھیں گے آپ جانتے ہیں امام اسحاق الشہیدی یہ بہت بڑے امام ہے اپنے زمانے کے اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یحیاء القطان امام بخاری کے استاذ ہے یحیاء القطان آپ دیکھیں اپنے دور کے امام ہیں اور ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل عمر بن علی یحیاء ابن معین یہ سب ان کے شاگرد ہیں آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ جب یہ مسجد سے اسر کی نماز پڑھ کر کے نکلتے تھے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم کوئی حدیث جلدی سے ان سے سیکھ لیں ان سے حاصل کر لیں تو وہ کیا کرتے تھے مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ان کے چاروں طرف ایسے گھیر کر کے کھڑے ہو جاتے اور حدیثوں کا علم سندوں کی علل اور رواعت کے بارے میں ہم ان سے سوال کرتے اور وہ جواب دیتے کہتے ہیں ہم اسر سے مغرب تک ایسے ہی کھڑے رہتے اسر سے مغرب تک ہم ایسے ہی کھڑے رہتے اور یہی القطان بیٹھ کر کے ہمارے سوالوں کا جواب دیتے اور ان کی حیبت اور ان کی جلال اور احترام اتنا زیادہ ہوتا کہ ہم میں سے کسی کی جرات نہیں ہوتی کہ وہ بیٹھ جائے کسی کی جرات نہیں ہوتی کہ وہ بیٹھ جائے ان کے سامنے اور بیٹھ کر کے سوال کرے ہم اثر سے مغرب تک ایسے ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے اب اندازہ کیجئے میرے دوستو یہ علم کی قدر علم کی حیثیت علم کی اہمیت یہ اس زمانے میں لوگوں کے ہوتی تھے وہ سمجھتے تھے کہ علم حدیث کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرتے تھے بتانا یہ صرف اتنا ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے ایسے بہت سارے واقعات اور بہت سارے حقایات ہیں کچھ اصولی چیزیں کی علماء حق سے جو محبت ہے علماء حق سے جو تعلق ہے وہ مفاد کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے اہل بیداد ہمیشہ اپنے اپنے علماء سے خلوص کی بنیاد پر اللہ کی بنیاد پر اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں اور جب ایک عام آدمی صرف اللہ کے لئے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے عالم کے نرم گرم سرد گرم ساری چیزوں کو بردار کر لیتا ہے اس کی بنیاد پر یہ قائدہ ہے سلف کا کی اپنے علماء سے محبت کی بنیاد پر خلوص کی بنیاد پر اللہ کے لئے محبت کرو اسی لئے آپ دیکھیں علماء سے عوام کی پہچان بنتی ہے یہ قائدہ ہے میرے بھائیو علماء سے عوام کے عقید عوام کے منحج کا پتہ چلتا ہے ایک آدمی اگر اسراری اس کے منحج میں اس کے عقیدے میں اس کے فکر میں فساد ہے اس سے نسبت کی بنیاد پر اس کی معرفت ہوتی ہے اس سے تعلق کی بنیاد پر اس کے عقیدے اس کے نظریہ کا پتہ چلتا ہے ایک آدمی اگر احمد رضا صاحب کو اپنا امام مانتا ہے اور ان سے اپنی نسبت جوڑتا ہے لازمی نتیجہ ہے کہ اس کی بنیاد سے اس کی معرفت بنتی ہے اس کی پہچان بنتی ہے یہ قائدہ ہے ایک آدمی اہل حدیث ہے صلفی ہے اور صحیح عقید و منحج کا حامل ہے تو وہ انہی علمہ سے محبت کرتا ہے جو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے صحیح عقید اور صحیح موقف کا حامل ہوں اور پھر جب نظریات کی بات آئے تو وہ تحریکی بھی بن جائے وہ اخوانی بھی بن جائے وہ سروری بھی بن جائے وہ کسی بھی اسی لیے جو علماء جو علماء عام طور پر سماج کے اندر ہر سٹیجوں پر مقبول ہوتے ہیں وہ کلیر ایسا کوئی قائدہ ہی نہیں کہ جو آدمی ہر سٹیج پر ہر ایک مقبول کی نظر سے دیکھا جائے اور اپنی بات کہنے میں کلیر ہو آج آپ دیکھیں آپ توحید کی دعوت اگر کھل کر کے دے دیں تو سماج میں کے اندر دوسرا شخص اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو آپ اس کے سٹیج پر اگر اپنے موقع اور اپنے منحج پر کلیر ہیں تو وہ آدمی کیسے آپ برداشت کر سکتا ہے اس کی بنیاد پر یہ گہرائی سے یہ سمجھ اور یہ میں صرف زبانی یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے اگر آپ صرف کا موقع اور منحج دیکھیں گے تو آپ کو پتہ آپ دیکھیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں جو فتنہ اٹھا خلق قرآن کا تو اس فتنے کے بعد یہ ذابطہ بنا دیا علماء نے کہ جو امام احمد ابن حنبل اور ان کے ساتھیوں سے محبت کرتا وہ یہ کہتے ہیں ادھا رائیت الرجل یعتمد من اہل البسرہ علاب ییوب السختیانی وابن عون ویونس وطمیمی ویحب ویکسر ذکرہم والاختدہ بہم فرجح خبرہم آپ دیکھیں یہ علی ابن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل بسرہ میں اہل بسرہ میں اگر کسی شخص کو دیکھو بسری شخص کو بسرہ میں رہنے والے کو کہ وہ اہل بسرہ کے بار اہل سنت کے علماء کا نام ذکر کیا انہوں نے وہ اپنے زمانے کے امام تھے بسرہ کے اندر ان کا ذکر کر کے کہا اگر کسی کو دیکھو کہ وہ بسرہ سے ہے اور ابو ایوب السختیانی سے محبت اور وَاِدَا رَعِتَ الرَّجُل مِنْ اَهْلِ الْقُوفَة اور اہلِ قُوفَة میں سے اگر کسی کو دیکھو کہ یَعْتَمِدُ عَلَى طَلَحَ ابن مُصَرَّف مَالِك بن مِغْوَل سُفیان السَّورِ وَزَّائِدَا فَرْجَهُ اور جب تُن دیکھو کہ اہلِ بسرہ میں کوئی آدمی ان علماء سے جو اہلِ سنت کی پہچان تھے اس زمانے کے اندر اگر ان علماء سے محبت کرتا ہے تو اس سے جھکاؤ پیدا کر لو کیونکہ وہ صحیح منحج اور صحیح عقیدے پر ہیں یہ سلف کا موقف ہے یہ منحج ہے یہ اس کی بنیاد پر ہمیں زوابط اور قائدوں کو بھی گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے یہ قوائد ہیں سلف کے یہ زوابط ہیں اور یہ زوابط عام آدمی کے لیے اس کے عقیدے اور منحج کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہے اس کے منحج ہوگی لازمی اس چیز ہے ایک انسان جس طرح کے عالم سے اپنی نسبت قائم کرتا ہے جس طرح کے عالم سے علم حاصل کرتا ہے وہ کسی بھی چیز کا دعویٰ کرے آپ دیکھیں آج اس دور میں معاملہ یہ ہے ایک آدمی اگر رفع ایدین کر لیا سینے پر ہاتھ باندھ لیا یا چند فروئی چیزوں میں اہل حدیث وں بھی دافت سے متاثر ہے فکری طور پر وہ تحریکی ذہنیت کا ہے حقیقت میں وہ کبھی اہل حدیث اور صرفی نہیں ہو سکتا چند عامال کی بنیاد پر کوئی آدمی اہل حدیث نہیں بنتا ہے اسی لیے یہ فروق اور یہ چیزیں علماء نے جو ذابطے بیان کیے ہیں ان ذابطوں کی روشنی میں پہچان ہوتی ہے اور ان ذابطوں آج کتنے ایسے اہل حدیث ہیں کہ عملی طور پر مسلکی طور پر بظاہر تو اہل حدیث ہیں فکری طور پر اخوانی ہیں فکری طور پر تحریکی ہیں فکری طور پر محدودیت کی طرف جھکاؤ ہے یہ اصل کہانی ہے جو میرے یہ اس کی اصل وجہ یہی ہے تاکہ ایک عام آدمی سماج کا ایک عام نوجوان گہرائی سے ان چیزوں کو سمجھ سکے جان سکے اس لیے کہ یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے بہت عام ترین چیزیں ہیں یہ اس لیے آپ اگر دیکھیں گے بیسویں صدی حسیمین شیخ سوالح الفوزان یہ حق کی علامت بن گئے حق کی پہچان بن گئے آپ دیکھیں ایک عالم دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو اگر وہ نسبت اپنی تحریروں میں اپنی تقریروں میں اپنی تحقیقات میں اپنے حدیثوں پر حکم لگانے میں اگر اپنے ان علماء کا ان کے فکر ان کے نظریے ان سے محبت کا اطراف کرتا ہے تو یقیناً وہ صلفی ہے وہ اہل ادیس ہے یہ پہچان ہے اس دور میں اور انہی کے بالمقابل آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے اہل بیداد کتنی ایسی چیزیں ہیں آپ دیکھیں قرزاوی صاحب کی وفات ابھی ہوئی کچھ دنوں پہلے آپ دیکھیں ایک زمانہ جو ہے ایک پورا حلقہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے ان سے عقیدت مندی کا شکار رہا ہے لیکن ان کے نظریات ان کی فکر ان کی سوچ بہت سے لوگوں کی پہچان ان سے بنیے تو لازمی نتیجہ ہے کہ جو آدمی ایک ایسے شخص کے امامت کو اس کے اجلال کو تو اس کا مناج کہیں نہ کہیں خلل کا شکار ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی گھوٹالہ کوئی نہ کوئی کوئی کمی ہے اور اس کی بنیاد پر یہ چیزیں جاننے اور سمجھنے کی ہیں اسی بنیاد پر دیکھو دوستو کہ آپ دیکھیں سلف کے یہاں لوگ جو ہے اپنے علمہ سے جو ان کا تعلق اور ان کی جو نسبت ہوتی تھی اتنی گہری ہوتی تھی کہ زندگی میں تو وہ ان کے ساتھ یا ان کے علم سے فیضیاب ہوتے ہی تھے آپ دیکھیں ایک عالم اگر انتقال کر جاتا تو وہ جیسے اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتے تھے ایسے اپنے بیان فرمائی اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کیا ہے تو اس احسان اور بھلائی کو آپ یوں ہی بھلا نہیں سکتے اس کا بدلہ دو احسان کا بدلہ اگر آپ نے کسی عالم سے علم حاصل کیا ہے تو حصول علم کا تخاذہ ہے کہ آپ اس کا احترام کریں اسے محبت کریں اور اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں فَإِن لم تَجِدُ مَا تُقَافِعُونَهُ اللہ کرمی نے فرمایا اگر تم کوئی ایسی چیز نہیں پاتے جس سے تم اس کا بدلہ دے سکو اگر کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تو فَدْعُو لَهُ حَتَّى تَرَوْ نَكُمْكَتْ كَافَتْ أُمُو اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کے حق میں اتنی دعائیں کرو کہ گویا اتنا تمہیں احساس ہو جائے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا اتنی دعائیں کرو اس آدمی کے حق میں کوئی بھی آدمی سماج کا کسی نے مالی طور پر تمہارے ساتھ احسان کیا ہے کسی نے کوئی بھلائی کی ہے یہ عام ہے حدیث کسی ایک باپ سے اس کا تعلق نہیں ہے اور اسی میں سے ہے کہ اگر کوئی کسی اہل علم نے تمہیں فائدہ پہنچایا ہے تو تمہیں جو ہے اس کا آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے مَا صَلَّيْتُ صَلَاتًا مُنْزُمَاتَ حَمَّاد ابن عبی سلمہ آپ دیکھیں حماد جو ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہے اور کہتے ہیں حماد ابن ابی سلمان یہ جب سے ان کی وفات ہوئی میں نے جب بھی کوئی نماز پڑھی تو اِلَّا اِسْتَغْفَرْتُ لَهُ مَا وَالِدَيَّ میں نے اپنے والدین کے حق میں دعا کے ساتھ اپنے استاذ کے حق میں دعا کیا ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ایک واقعہ صحیح زمت کے ساتھ ملتا ہے کہ محمد ابن حنبل رحمہ اللہ جب نماز پڑھتے تو آپ بڑی دیر تک امام شافعی رحمہ اللہ کے حق میں دعا کرتے تھے ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابباجان آپ اتنی دیر تک امام شافعی کے حق میں دعا کرتے ہیں کون ہے شافعی اس کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں امام حنبل رحمہ اللہ کی بیٹے کہ امام شافعی اس زمین میں سورج کے مثل تھے اور لوگوں کے لئے انسانیت کے لئے عافیت کا ایک ذریعہ تھے وہ عافیت کا ذریعہ تھے اور وہ میرے استاذ ہیں ان کی بنیاد پر میں ان کے حق میں دعا کرتا یہ چیزیں اصل میں عام مطن ناس کا علمہ کے ساتھ یا عام ایک عام آدمی کا علمہ کے ساتھ وابستگی کو بتاتا ہے کہ کتنی گہری وابستگی سلف کے ہاں ہوا کرتی تھی ایسے ہی آپ دیکھیں علمہ کی مجلسوں میں لوگ اپنے بچوں کو لا کر کے بیٹھایا کرتے تھے زمانے سلف کے ہاں آپ دیکھیں گے تو لوگ اپنے بچوں کو لا کر علمہ کی مجلسوں سے جوڑتے تھے ان کو شوق دلاتے تھے بعض سلف کہتے تھے یا بنی جالس العلمہ بیٹے فلا عالم کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرو اللہ مردہ دلوں کو ان کی مجلسوں میں زندگی عنایت کرتا ہے اور اسی طریقے پر آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کانت امی میری ماں جو ہے یہ مجھے میرے شہر کے علمہ کی مجلسوں میں بھیجتی تھی بھیجتی تھی حتیٰ کہ آپ دیکھیں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ انہوں کی یہ ایک صحیح روایت ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کھیل کود کر کے اپنی ماں کے پاس آیا تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹے تم اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر بیٹھا کرو اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر بیٹھا کرو تم یہاں کھیل کود میں ادھر وقت زائے نہ کرو تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ امی میں اب جو جاؤں گا اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھوں گا بھی اور آپ کے لئے اللہ کے نبی سے دعا بھی کرواؤں گا صحیح حدیث ہے آپ دیکھیں شیخ علبانی نے اس روایت کو صحیح کرا دیا ہے آپ دیکھیں کہتے ہیں میں گیا مغرب کی نماز پڑھی اور اللہ کے نبی کے پیچھے لگا رہا بہت دیر تک بیٹھا رہا عشاء کی نماز ہوئی اس کے بعد میں اللہ کے نبی کے ساتھ لگا رہا اللہ کے نبی نے پھر جب دیکھا کافی دیر تک تو مجھ سے پوچھا کی بیٹے کیا بات ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی ایسے ایسے معاملہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں اور میری والدہ کے حق میں دعا کر دیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہاتھ کھایا اور میرے حق میں اور میری والدہ کے حق میں دعا کیا تو یہ شوق تھا علمی مجلسوں کے اندر شرکت کا ایسے ہی اگر آپ دیکھیں علماء سے دوری کے جو اسباب ہیں وجوہات ہیں اس دور میں جو ایک خلاسہ پیدا ہوا ہے ایک عام آدمی کا جو تعلق علماء سے ہونا چاہیے وہ جو کمزور پڑا ہے اس کے کچھ وجوہات اور کچھ اسباب ہیں اگر آپ دیکھیں گے شرعی وصول اور قائدہ نہ سمجھنے کی بنیاد پر یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں ایک عام آدمی وہ چیزیں نہیں سمجھتا وہ کیا ہے مثال کے طور پر کہیں کوئی بات آگئی کہ کسی عالم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے کسی عالم کا کوئی معاملہ آگیا اب ایک عام آدمی جو ہے اس بنیاد پر اس سے کٹنے لگتا ہے دوری اختیار کرنے لگتا ہے آپ دیکھیں آدم کی ساری اولاد کیا ہے خطاکار ہے عالم ہو جاہل ہو ہر آدمی مرد ہو عورت ہو اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہے جو اللہ تبارکو تعالی سے توبو استقفار کرتا ہے اب اگر آپ دیکھیں اس سماج اور معاشرہ میں کوئی آدمی انبیاء کے سوا معصوم نہیں ہے شیطان کا فتنہ عورتوں کا فتنہ شہوات کا فتنہ بہت سارے فتنے سماج کے اندر ہیں اب اگر کہیں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو انسان کو مسئلے کی تحقیق کرنا چاہیے اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا ہے تو اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا کہ اس کے معاملے میں تطبع کرو تلاش کرو اس کے عیوب اور نقائص کو ڈھونڈ ہو اس کی کوتاہیوں کے پیچھے پڑو اس کا سارا مسئلہ تم حل کرو تم اس کے مکلف نہیں ہو پہلی بار دوسری چیز یہ ہے اگر سمجھنا ہی چاہتے ہو تو صحیح سورسس اور صحیح بنیادوں پر اس چیز کو سمجھو اس چیز کو جانو کسی نے کہہ دیا میں نے فلاع علم کو بس ایسے دیکھا ایک خاتون کے ساتھ جاتے ہوئے میں نے فلاع علم کو ایسا دیکھا ہے پھر کہنے والا کتنا معتبر ہے کسی بھی بنیاد پر ایک انسان کے تعلق سے بزنی قائم کرنا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متقف تے صحیح مسلم کی اس حدیث کو دیکھیں اتقاف میں آپ کی بیوی آئیں صفیح رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے بہت دیر تک باتیں کرتے رہے پھر چھوڑنے لے گئے اور آپ جب چھوڑنے لے گئے تو راستے میں دو لوگوں نے دیکھا تو جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کسی خاتون کے ساتھ ہیں تو جلد جلد جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو بلائے گا ابھی روح ٹھےرو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک کر کے کہا زوجتی صفیح یہ میری بیوی صفیح ہے تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں ایسا تصور نہیں کر سکتے ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تو اللہ کے نبی نے اسی موقع پر بیان فرمایا تھا کہ شیطان انسان کی رگوں میں کھون کی طرح دوڑتا ہے کیوں اللہ کے نبی نے مسئلہ واضح کیا اسی لئے واضح کیا کہ اگر یہ غلط فہمی بروقت دور نہیں کیا تو یہ جا کر کے چار لوگوں سے گئے میں نے اللہ کے نبی کو ایسا دیکھا تھا ایک عورت کے ساتھ میں رات میں میں نے دیکھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس چیز کو صاف کر دیا واضح کر دیا بدگمانی کی جگہ اور اس کے موازے کو بند کرنا چاہیے اور آپ اگر علمہ کے ہدایات کو علمہ کی رہنمائی کو اگر دیکھیں گے میرے بھائیو آپ دیکھیں سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں لَيْسَ مِنْ عَالِمٍ وَلَا شَرِیفٍ وَلَا ذِي فَضْلٍ إِلَّا وَفِيْهِ عَيْبٍ کوئی بھی شریف آدمی ہو کوئی بھی نیک آدمی ہو کوئی عالم ہو کوئی جاہل ہو ہر ایک میں عائب ہوتا ہے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں ہر آدمی کے اندر اور پھر کہتے ہیں وَلَا كِنْ مَنْ كَانَ فَضْلُهُ أَكْسَرُ جس آدمی کے خدمات اور فضائل زیادہ ہو تو ان کی کوتاہیوں سے سرف نظر کیا جاتا ہے ان کی غلطیاں بھی اگر ہو جائیں ان سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے کوئی کمی بھی ہو جائے تو اس سے سرف نظر کیا جائے گا یہ دیکھیں یہ ضابطہ ہے ایک آدمی اگر سماج کے اندر اس کے خدمات بہت عظیم ہیں گرتا ہے شہسوار ہی میدان جنگ میں ایک آدمی جو صرف اس کو اپنی فیملی اپنا گھر اپنی روزی روٹی اپنی دکان سے مطلب ہے اس نے کبھی سماج کا درد نہیں سمجھا عام آدمی کے کسی معاملے کو نہیں سمجھا کسی دینی مسئلے کو نہیں سمجھا کسی دینی خدمت کا ذوق نہیں ہے تو اس آدمی کا معاملہ الگ ہے لیکن ایک آدمی جہاں وہ ہر جگہ پیش پیش ہے دینی معاملات میں دنیاوی معاملات میں قوم کے مسائل میں دیگر چیزوں میں اگر اس سے کہیں کتا ہی سرزد ہو گئی تو اس کا معاملہ عام آدمی کی طرح نہیں ہے یہ سلف کا موقف ہے اس کا آدمی عام آدمی کی طرح نہیں ہے اس کا مسئلہ اس لیے کہ اس کے خدمات عظیم ہیں اور اس کی اس خدمات کی بنیاد پر ہی وہ چیزیں دیکھیں اور یہ مسئلہ علماء نے ایسے نہیں کہا آپ اس حدیث پر جائیں صحیح بخاری کی اور اس حدیث میں دیکھیں کہ آپ اگر اس حدیث کو دیکھیں گے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من سطرہ مسلمن سطرہ دلہ کہ جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اور پھر عمام ابن قیم رحمہ اللہ کی اس بات کو دیکھیں عمام ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے یہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہتے ہیں جب پانی دو کلہ ہو تو فقہی اسطلاح میں دو کلہ یعنی دو مٹکا بڑے مٹکے جو ہے جب پانی دو کلہ ہو اور اس میں کوئی نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا پانی ناپاک نہیں ہوتا یہ ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کر کے اور پھر صحیح بخاری کی وہ حدیث لاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ مکہ پر چڑھائی کا جب اللہ کے نبی نے ارادہ کیا تھا اور پوری پلاننگ بنائی تو آپ دیکھیں ایک صحابی رسول انہوں نے کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کو فاش کر دیا فاش کر دیا اور خط لکھ دیا اہل مکہ کے پاس اور اہل مکہ کے پاس خط لکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری پلاننگ کو فاش کر دیا لیکن آپ دیکھیں جس عورت کو انہوں نے وہ خط دیا تھا وہ عورت جیسے ہی مدینہ سے تھوڑی دور روزت الخاخ کے مقام پر پہنچی تو جبریل نے آکے فوراں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اللہ کے نبی آپ کا معاملہ فاش کیا جا رہا ہے اور پھر اللہ کے نبی نے حضرت علی حضرت مقداد علیہ السود اور کئی صحابہ کو بھیجا کی جاؤ اور دیکھو ایک عورت جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے اسے لے کر کے آؤ جب وہ گئے اور وہاں پہنچے تو اس عورت نے بہت انکار کیا لیکن پھر انہوں نے کہا قطان نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تیرے پاس خط ہے اور پھر جو ہے انہوں نے کئی طرح سے جب اس کے سامنے سختی کی تو اس عورت نے خط نکال کر کے دے دیا اور پھر وہ خط جب لے کر کے آئے تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ خط حضرت حاتب ابن عبی بلتا رضی اللہ عنہوں کی طرف سے ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا اور پوچھا لیما فالتا یا حاتب تو نے یہ کام کیوں کیا اتنا سخت ترین جرم کہ تو نے پورے جنگ کی پلاننگ کو فاش کیا ہے ایسا کام کیوں کیا تو حاتب کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لیجئے گا نہ تو میں مرتد ہوا ہوں اور نہ ہی میں کسی طور پر اللہ کے نبی ایمان سے میں فرا ہوں صرف مجھ سے غلطی اتنی ہوئی ہے کہ مکہ میں میرے بی بچے ہیں اور بس ان کی محبت میرے اوپر غالب آگئی اور میں نے سوچا کہ اگر میں اہل مکہ کو پہلے سے بتا دوں گا یہ چیز تو میرا احسان ان کے اوپر ہوگا اور میرا احسان سمجھیں گے اور میرے بی بچوں کی حفاظت کریں گے بس اتنی سی چیزیں ہیں اور میں اپنے موقع میں غلط تھا میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ کتنا بڑا جرم جو ہے میں ارتکاب کر رہا ہوں بس اتنی سی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آگے کہا دعنی عضرب ان کا حادل منافق یا رسول اللہ اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن مار دوں آپ اس موقع پر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور ڈاٹتے بھی اللہ کے نبی کے کہا یا عمر اما علمت انہو بدریہ اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بدری صحابی ہے ہاتھی بھی انہیں ابھی بلدا بدری صحابی ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا اے ملوما شیتم فقد گفرتو لکم جاؤ ابھی آج کے بعد سے جو کچھ بھی کرو میں نے تمہیں معافی کا پروانہ دے دیا ہے جب اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہے تو تمہیں اسی بات کیسے کہہ رہے ہو آپ دیکھیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے ابن قیم رحمہ اللہ نے صدلال کیا ہے کیوں حاتب ابن ابی بلدا کے خدمات اس جرم کے بالمقابل کہیں عظیم تھے اس جرم کے بالمقابل کہیں حالاتی وہ جرم معمولی نہیں تھا لیکن اس کے بالمقابل حاتب ابن ابی بلدا بدری صحابی تھے جن کا مقام بہت عظیم تھا اور اس خدمات اس مقام کو اللہ کے نبی نے اعتراف کیا اور معاف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ابن قیم رحمہ اللہ نے استدلال کرتے ہوئے آپ دیکھیں لکھا کہا من قوائد الشرح والحکمہ شریعت کا قائدہ اور ضابطہ ہے کہ انہ من کسرت حسناتوہو وعظمت جس کی نیکیاں جس کے خدمات زیادہ ہوں کانا لہو فی الاسلام التاثیر اور اسلام میں اس کا ایک اثر ہو تو اس آدمی سے جو ہے وَيُعْفِ أَنْهُ مَا لَيُعْفِ أَنْغَيْرِهِ کہ اس آدمی سے معافی تلافی کا معاملہ کیا جائے گا اگرچہ وہ ایسا جرم کوئی دوسرا کرے تو شاید معاف نہیں کیا جائے لیکن چونکہ اس کے خدمات اتنے عظیم ہیں کہ اس کو معاف کیا جائے گا آپ دیکھیں یہ قوائد ہے میرے بھائیو یہ ضابطہ ہے اور اس ضابطے کی روشنی میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے صرف کا موقف یہی ہے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں غلمہ سے دوری کے اسباب میں اگر آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے تو یہ چیز ملے گی کہ دوسری تحریکوں نے ہمیشہ صحیح فکر کے نوجوانوں کو اچھکنے کی کوشش کیا ہے ہمیشہ آپ دیکھیں دائش کا فتنہ اٹھا شکار کون ہوا دائش کا فتنہ اٹھا اور اس کا سب سے زیادہ لکمہ کون بنے سلفی نوجوان اس کے اچھکنے والے کون تھے وہی غلط فکر کے لوگ آپ دیکھیں گے عمو من اہل حدیث نوجوانوں کو اچھکنے میں ایسے ہی تحریکی اور اخوانی فکر کا ہمیشہ دخل رہا ہے انہوں نے ان کے یہاں سب سے پہلا ہتھ کنڈا آپ دیکھو گے علماء کا وقار علماء کی حیثیت اور علماء کی مجلسوں سے پہلے وہ ان کو دور کریں گے اس کے تعلق کو کٹیں گے اور پھر جب ایک آدمی سماج کا ایک نوجوان جب علماء سے کٹ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ غمال کرنا اس کے فکر کو تبدیل کرنا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس کی بنیاد پر ہمیشہ آپ دیکھیں گے اور جن جماعتوں اور تحریکوں میں خود کوئی مجبوط اور پائیدار عالم نہیں ہے جن کے صدر سے لے کر کے سیکریٹری اور جن کے ساری مجلسوں میں آپ دیکھ لیں میں ممبرہ کے کل جماعتی تنظیموں کے اکثر جو ہے میٹنگوں کے اندر اور پروگراموں میں جمعیت اہل حدیث کی طرف سے نمائندگی کے لیے جاتا ہوں وہاں کے جماعت اسلامی کے پروگراموں میں میں سریک ہوتا ہوں آپ دیکھیں ایک بار میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو بڑی مجلس تھی اس میں تبلیغی جماعت کے ایک بڑے عالم جو ہے شریک تھے ممبرہ کے آپ دیکھیں پروگرام چل رہا ہے بات کسی اور موقع پر ہے بات کسی اور کسی چیز سے تعلق رکھتی ہے اس میں کوئی ایسی چیز لیکن ایک صاحب کھڑے بیے داڑھی صفحہ چٹ اور پینٹ سٹھ کوٹ اور اس آدمی نے پوری گفتگو علمہ کی تجریح پر علمہ پر نقد علمہ پر جرہ علمہ کیا کریں گے علمہ آپ کچھ نہیں کر سکتے علمہ کے خلاف اس آدمی نے پندرہ منٹ کا وقت تھا اور پندرہ منٹ میں پورا کا پورا وقت صرف علمہ کے خلاف اس مجلس کے اندر آپ دیکھیں پھر میں نے جو گریفت کیا اس کے بعد جو ہے تو پھر کنوینر اور دوسروں نے اس بات کا اعتراف کیا اور موانا سلامتاللہ ندوی جو تبلیغی جماعت کے بڑے عالم وہ اپنی جماعت کی طرف سے نمائندگی کے لئے شریک ہوئے تھے انہوں نے اعتراف کیا اور کہا کہ اس مجلس میں اس بات کی ضرورت کیا تھی تو یہ ذہن اس طریقے پر بنایا جاتا ہے پہلے علمہ کے خلاف اس طرح کی چیزیں اسی لئے عموماً ایسی تحریکوں اور جماعتوں اور بیداتی حلقوں میں عموماً یہی طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو علمہ سے متنفر کیا جائے علمہ سے ان کے تعلق کو کار دیا جائے اور اس کی بنیاد پر یہ چیزیں اور یہ بہت بنیادی سبب ہے میرے بھائیوں علمہ سے دوری کا اور اس لئے آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کوئی ایسا بیداتی نہیں ہے جو اہلِ حدیث علمہ سے بوزور نفرت نہ رکھا آپ اگر دلائل دیکھیں گے تو بہت ساری دلیلیں ہیں اس بات میں اور جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے اس طور پر علمہ نے ذکر کی ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں آج یہ باتیں گہرائی سے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ہیں اسی طور پر آپ دیکھیں علمہ سے دوری کا ایک سبب شوشل میڈیا اب ایک عام نوجوان کیا سمجھتا ہے کہ کسی عالم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے نیٹ سے ہم سرج کر لیں گے کسی کتاب کو ہم پڑھ لیں گے اس موضوع پر حالانکہ سلف کے ہاں آپ دیکھیں جو آدمی کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے تو سلف اس کو صحفی کہتے تھے اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے اصل قائدے سے ہٹ کر صرف کتابوں پر اعتماد کرنا یہ سلف کے اہم اعتبر نہیں ہے کتابیں صرف وسیلہ اور ذریعہ ہیں علم حاصل کرنے کا وہ ذریعہ ہیں اور ان کتابوں کو جب تک علماء کے سامنے زانوے تلمز اختیار کر کے نہ پڑھا جائے نہ سیکھا جائے جب تک وہ کتاب بزات خود رہبری کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے اس کی بنیاد پر سلف یہ چیزوں کو آج شوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج شوشل میڈیا پر آپ دیکھیں علماء کی عزت و عبرو محفوظ نہیں ہے علماء کی کسی مسئلے میں کسی عام آدمی سے اگر اختلاف ہو جائے نظریہ ایک عام آدمی کا بدل جاتا ہے اسلوب بدل جاتا ہے جہ کرنے کا انداز بدل جاتا ہے چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو اس سے ہٹ کر کے ہمیشہ عدب و احترام کا دائرہ قائم رکھنا چاہیے اختلاف اپنی جگہ پر ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں دلیل کی بنیاد پر نصوص کی بنیاد کیونکہ وہ فرشتہ تو ہے نہیں اس سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اختلاف کا ایک ذابطہ ہے اختلاف کا ایک طریقہ ہے اختلاف کا ایک منحج ہے صرف کے یہاں اور اس منحج سے ہٹ کر کے آپ اختلاف نہیں کر سکتے اختلاف کرنے کے لیے شریعت کے اندر اجازت ہے علماء سے سوال کرو دلیل کی بنیاد پر فسالو احل الدکرین کنتم لا تالمون اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو اہل علم سے سوال کرو لیکن سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی عوامی زندگی میں دھائی بجے رات کو فون کر کے ایک عام آدمی مسئلہ پوچھتا بتائیے حیرت ہوتی ہے انسان کو مطلب ایک عام آدمی کیا کوئی عالم ہمیشہ ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے اس کے بیوی بچے نہیں ہیں اس کی زندگی نہیں ہے مطلب ایک عام آدمی کوئی اتنا شعور اتنی سمجھ اچھا اب اگر آپ اس پر کوئی بات کہہ دیں گے کیا بھائی یہ ٹائم ہے سوال کرنے کا اب آپ دیکھیں علم برا ہو گیا یعنی اگر آپ کی منشہ کے مطابق کو نہیں اترا تو وہاں سے اختلاف آپ نے شروع کر دیا اتنی چھوڑی چھوڑی چیزوں پر اختلاف اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نظریہ بدل جاتا ہے فکر بدل جاتی ہے لوگ ان باتوں کو گہرائی سے سمجھ سکتے اور دیکھ سکتے ہیں کسی مسئلے میں اختلاف کی بنیاد پر میں نے یہاں تک دیکھا ہے فیس بک وغیرہ پر کہ لوگ ایک عالم کی ماں بہن اور اس کی عزت و عبرو تک پہنچ جاتے ہیں اس کی عزت و عبرو تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ چیزیں میرے بھائیو علمہ بیزاری کی جو لہر ہے سماج کے اندر یہ انسان کے لیے بڑی نقصان دے ہیں اس کے خائد اس کے عمال اس کے نظریات اور اسی طور پر سلف کہتے تھے اِنَّا لُحُومَ الْعُلَمَ مَسْمُومَتٌ کی علمہ کا جو گوست ہے بڑا زہر آلود ہوتا ہے علمہ کا گوست زہر آلود ہوتا ہے اس کو کھانے کی کوشش مت کرنا آپ دیکھیں یہ ایک تعبیر ہے علمہ ابنی آساکر نے ذکر کیا اس کو یہ ایک تعبیر ہے علمہ کا گوست زہر آلود ہوتا ہے مطلب کہتے ہیں جو آدمی کسی عالم کی عزت و عابرو نیلام کرنے کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو دنیا میں زلیل کرتا ہے اور یا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ انتظام کر رکھا ہے اور ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے تھے مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْعُلَمَا زَحْبَتْ آخِرَتُهُ جو آدمی علمہ کی تحقیر و تضلیل کرتا ہے تو اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے اور وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْعُمَرَةُ اور جو امیرِ وقت کی تحقیر و تضلیل اور اس سے بغاوت کرتا ہے تو اس کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں عمرہ سے بھی آپ قرآنِ مجید نے جہاں عُلِ الْعَمْر کا ذکر کیا ہے وہاں مراد دونوں ہیں ولمہ اور عمرہ اور ایک اپنی طاقت کی بنیاد پر اللہ کی شریعت کو زمین میں نافذ کرتا ہے اور ایک دلیل اور علم کی بنیاد پر اللہ کی شریعت کی اشاعت کرتا ہے اور دونوں کا عظیم کردار ہے اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے صلف ہمیشہ اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ اگر وقت کا کوئی امیر ہے اس کے ہاتھ میں پاور ہے طاقت ہے اس کے خلاف عام آدمی کنے جانا چاہیے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے کچھ نوجوان جذباتی اور کہا اتنے ظلم ڈھائے جو ہے عجاج بن عصف نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں ہمیں اس کے خلاف جو ہے تلوار اٹھانی چاہیے حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر منع کیا کہا نہیں درست نہیں ہے تو کہا آپ تو بزدل ہیں بزدل ہیں اور یہی الزام آج بھی ہے آپ دیکھ لیں آپ بزدل ہیں ہم یہ کام کریں گے اور نتیجہ کیا ہوا حجاج بن عصف نے گاجر و مولی کی طرح ان کو کاٹ کر کے رکھ دیا تو صلف کی جو بصیرتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں اور اس کی بنیاد پر میرے بھائیو ہمیں گہرائی سے یہ باتیں جاننا اور سمجھنا چاہیے ابن عصیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری گفتگو کیا ہے جو ہے شرح ریاض السالحین کے اندر اس حدیث پر پوری تفصیل جو ہے اتنے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک عام کاری کو جو ہے پڑھنا چاہیے اسے سمجھنا چاہیے صلف کے جو مجبوط علماء ہیں ان کی رہنمائیاں اور ان کے جو نسائے ہیں اس کی روشنی میں ان باتوں کو گہرائی سے ہمیں سمجھنا چاہیے اسی طور پر آپ دیکھیں کہ جو ہے علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ انسان کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ شرعی بنیادوں پر ایک آدمی کا جو معاملہ ہے ایک عام مسلمان کا جو دائرہ ہے اسے اسی دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرنا چاہیے دیسری یا چوتھی جو بنیادی وجہ ہے علماء سے دوری کی یہ بردر حضرات اور جو اس قسم کے لوگ جو سماج کے اندر دعوت کے بار کو اور دعوت کی ذمہ داریوں کو جو لے کر کے اٹھے ہیں تو وہاں بھی یہ چیزیں ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے اثر انداز ہوئی ہیں کہ جو لوگ ان کے فالور ہوئے تو ان کے اندر علماء بیزاری کی لہر جو ہے ایک طرح سے پیدا ہوئی اور یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کوئی مقصود نہیں ہے کہ کسی کے اوپر نام لے کر عبد کیا جائے لیکن یہ ایک حقائق ہیں سماج کے اندر اور اس کی بنیاد پر جو ہے یہ شعور یہ چیزیں پیدا ہوئیں اور نوجوانوں کا ایک طبقہ اب آپ دیکھیں کسی بردر سے کوئی غلطی ہو جائے اگر آپ اس غلطی کا تدارک کریں یا اس کے خلاف اس غلطی کی نشاندہ ہی کریں نوجوانوں کا ایک طولہ اس کا دفع کرنے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیں مرزا کو دیکھ لیں مرزا کو آپ دیکھ لیں کہ کتنی فاش غلطیاں کرتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اس کے دفع کے لئے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی غلطی علماء سے دوری کا ذریعہ بنی ہے ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی روشنی میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی علم اور غلطی علماء کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ رب العالمین اصولوں کی بنیاد پر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے اللہ تبارک و تعالی صحیح اور معتبر اہل علم سے جوڑنے جوڑ کر رہنے اور ان کی مجلسوں سے استفادہ کی اللہ ہمیں توفیق بکسے اللہ رب العالمین ہماری یہاں عامد کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے لئے جنت کی راہیں آسان کر دے اقولکو لہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین انکل دم انہوالغفور الرحیم و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ و صحبی اجمائن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن